بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورہ آل عمران کا سورہ تو نسا کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کا ٹوپک یہ ہے کہ تعمیر شخصیت اور اسم شریعت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے اس کا اسلوب جو ہے یا سٹائل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک پورے ریال کیسز کے ساتھ ساتھی کیس سٹڈیز وہ کی گئی تاکہ ہمیں پتا چلیں کہ کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے سورة نسا کا اب یہ آخری حصہ ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے لئے ایک نتائج کا علاقہ بقاعدہ ایک اعلان ہے کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں اور کیا اس کا ریزلٹ آنے لگا ہے پھر جو جو اس سے ریلیٹڈ کوئسن آنسرز ہیں وہ بھی ڈسکس ہیں اور پھر ایک آخری آیت اسی کے اندر یہ سود معاشی ظلم غلو اور وراثت کی کیا بھی اس میں چیزیں غلط ہیں کیا درستہ یہ ہیں اور پوری اسی سورة نسا میں زیادہ تر سوشل شریعت کے احکامات ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے حکومت کے لئے احکامات بھی آ گئے فیملی کے بھی آ گئے منافقین پہ بھی آ گئے اور اہل کتاب پہ بھی آ گئے پھر جہاد پہ بھی حکم کے تاکہ یہ پرزیکیوشن کیسے ختم اس کے احکامات وہ آ رہے تھے تب یہ آخری حصہ ہم پڑھنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے فَبِ ظُلْمِمْ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَسِيرًا پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جو ان کے لئے حلال تھی اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے یعنی اب یہ ان کی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں اب یہ حادو کا جو لفظ عربی کا تو یہ یہیں سے یہ یہود یہودی یہ لفظ اس سے بنے تو یہ بنی اسرائیل کا ایک مین فرقہ تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے جائز رکھی تھی انہوں نے ان کے کئی فقہان فتوہ دیتے ہوئے اس کو حرام کر دیا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کرنے دیا کہ چلو بھکتوں پر کہ تمہارے خود ایٹیٹیوڈ ایسا ہو رہا ہے تو پھر اتنی مشکلات میں آئے اس کی ایک مثال وہی ہے کہ جیسے جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تھے تو وہ اس مصیبت میں پڑ گئے کہ یہ جی کون سی گائے چاہیے کس کلر کی چاہیے یہ کس سائز کی ہو تو اس کا کیا کلر ہوگا اور ان سب چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایک ایک کرتے کرتے ہیں ان کو جواب دیتے رکھے چلو اس طرح کرو تو پھر مشکل سے پھر ایک ہی گائے ملی کہ جس کی قربانی ہوتی تو یہ اس نویت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے پھر ان کے ایک تو یہ یہ بتایا کہ ان کو یہ اللہ کی راہ سے روکتے رہے یعنی کچھ نہ کچھ برائیوں کی یہ موٹیویشن کرنے کی کوشش کرتے رہے پھر اب دوسرا ان کا جورب وَأَخْزِهِمُ الْرِبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَقْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِنِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَضَابًا لِمَا اور اس وجہ سے کہ سودھ لیتے رہے درہا لیں کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا جیسے انہیں بتا دیا ایسے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کرنا پروپیگنڈا نہیں کرنا اور یہ پھر سودھ نہیں کھانا اور اور پھر لوگوں کے مال جویں باطل طریقوں سے جو بھی کرپشن ہے جو بھی فراڈ ہے جو جو طریقے ہیں سوچ لیں جتنے ہیں ان سب کے کوئی ہم نے حرکت نہیں کرنی انفورچنیٹلی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا بتایا سیم ہمارے ہم بھی ہوگی انفورچنیٹلی انہیں لوگ سودھ لیتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اسی طرح سے پھر یہ لوگوں کے مال پہ ہم کرپشن کرتے رہیں ہمارے لوگ کرتے ہیں یا ہرکتے ہیں تو اب جن کو یہی اگر ایمان کسی اب تک ہے تو قرآن پاک کو پڑھنے ہو تو پھر خود انہیں واضح ہو جائے گا تو پھر ان کے لئے بیس رہی ہوگا کہ جن کی رقم جن کی پروپرٹی جن کے ایسٹس چھینے میں یا ان پہ کرپشن کی ہے یا فراڈ کی ہے یا کوئی دہشتگردی کر کے یا کئیوں کو اغوا کر کے حرکت کی ہے تو ان سب سے وہ چیزیں انہیں واپس کریں اور ان سے معذرت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں یہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ بچت ہونے کی امید ہے اب اہل کتاب کے مخلص لوگ بھی تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے ہی برے تھے یہ افدیوں میں بڑے اچھے لوگ تھے تو ان کے لئے فرمایا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزلَ إِلَيْكَ وَمَا انزلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَا وَالْمُؤْتُونَ الزَّقَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي اُلَائِكَ سَنُؤْتِيهِمْ عجرِ عظیم ان میں صلبتہ وہ علمِ پختہ ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے جب جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے خاص کر نماز کا اعتمام کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لگتے ہیں یہی بھی لوگ ہیں جنہیں ہم انقریب عجرِ عظیم عطا فرمائیں اور واقعی جو ایسے مخلص لوگ تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پہنچی قرآن پڑا سمجھ آگئی ایمان لیا ہے تو ایسا بھی ان کے بہت اچھے اچھے مخلص لوگ جو سامنے آتے ہیں اللہ تعالی نے ان پر اپریشیٹ بھی کیا اب آج کل کے جو جتنے اہلِ کتاب ہیں ان کے بارے میں ہم چلیں حسنِ ذن یہی کرتے ہیں کہ انہیں باقی تو جتنے ہی آگے ان پر لیکن یہ کہ ان پر بہت کچھ پروپیگنڈا اور بہت کچھ غلط فہمیاں ان پر آگئی ہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب بھائیوں بہنوں کو یہ چیز پہنچا دیں اللہ تعالی کے میسج کو پھر انشاءاللہ تعالی اگر واقعی ان میں سے جو مخلص ہیں وہ ایمان لے آئیں گے یہ ہوگا انشاءاللہ اور ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعی آخری رسول ہیں بلکہ ابھی اب سے تقریباً نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ واقعہ ہوا کہ کرسچنز کے مین ہیڈ جو پوپ ہیں انہوں نے یہ کر دیا کہ جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ہم مانتے ہیں بلکل ایمان رکھتے ہیں ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہلِ عرب کے لیے تھے یعنی بس یہ انہوں نے عمل نہیں کر لیتا ہے لیکن چلو ایمان وہ آ چکے چلو یہ بھی اتنا بھی آ جائے تو پھر ان کو مزید اس حد تک قرآن پاک ہم انہیں پڑھا دیں تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ وہ سمجھ لیں کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری انسانوں کے لیے ہے تو اس لیے وہ سمجھ لیں ان چیز کو تو جو پوپ جو ہیں وہ کیتھلک کرسچنز کے سب سے جو ہیڈ ہے مذہبی تو وہ صاحب ہے تو وہ اس طرح سے انہوں نے اعلان کیا تھا پھر اہل کتاب پر انعیت اور پھر قرارداد جرم اب یہاں پہ قرارداد جرم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا جرم کیا جا رہا ہے اور انعیت اللہ نے کیا کیا ان پر تو ان کی پروانہ کیجئے رسول ہم نے آپ کی طرف اسی طرف ہی کیا جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی جیسے حضرت صالح علیہ السلام اس کے بعد پھر یہ سلسلہ نوح علیہ السلام سے لے کے ابنہیم علیہ السلام پہ آیا پھر آپ کے بعد ابنہیم کے بیٹے اسماعیل اسحاد ان کے بیٹے یاکوب پھر اولاد یاکوب یعنی یاکوب علیہ السلام کے اولاد میں بہت سارے نبی ہیں ہیں جیسے یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ بہت سارے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے پھر بیچ میں آیوب علیہ السلام بھی آئے ہیں یونوس حارون اور سلمان علیہ السلام یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام پہ اللہ کی وحی آتی رہی ہے اور پھر انہی میں دعود علیہ السلام پہ تو اللہ نے زبور بھی دی تھی اب یہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بائبل میں آپ پڑھ لیں اسے اس کا ترجمہ پڑھ لیں پورا اس کی وہی بات آپ کو وہ نظر آئے گی جو این قرآن میں ہو لیکن اس میں خاص طور پہ دعود علیہ السلام نے ایک بقاعدہ شعری کی شکل میں ایک اس طرح کیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا اور دسکشن اللہ تعالیٰ سے یہ کرنے کی ایک پوری صورت ہے آپ پڑھ لیجئے تو اس میں ایسا ایمان واضح ہوتا ہے تو آپ کو بالکل سیم نظر آئے گا کہ قرآن پاک میں بھی یہی چیز ہے اب زبور میں حضرت دعود علیہ السلام اسی طرح سے جب یہ زبور لے کر شعری کو بقاعدہ ایک گانے کے سٹائل میں کرتے تھے تو بقاعدہ یہ اثر آتا تھا کہ انسان اور بہت سارے پرندے بھی وہ آکے بیٹھ جاتے ہوتے تھے اور ان کو بہت مزہ آتا تھا اور احادیث میں یہ لگتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت اسی طرح اچھے خوبصورت آواز میں جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپریشیٹ کیا اور فرمایا تھا کہ بھی یہ آپ پہ بھی وہی صلاحیت دیوی جیسے دعود علیہ السلام پہ دی گئی تھی تو یہ ان کے لیے انعائت تھی اہل کتاب پھر فرمایا وَرُسُولًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُولًا وَرُسُولًا لَمْ نَقْسُسْتْهُمْ عَلَيْهِ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا ہم نے ان رسولوں کی طرح بھی طرف بھی وہی بیچی جس کا ذکر آپ سے پہلے کر چکے ہوں رسولوں کو یہ طرف بھی جن کے ذکر آپ سے نہیں کیا اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کرام کیا جاتا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو اتنا ایک خاص معاملہ تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ سے ون ٹو ون ڈائریکشن کر رہے دیتے بات کر رہے ہوتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی انعائد کی تھی اہلِ کتاب پہ پھر فرمایا رسول مبشرین ومنزلین لیاللہ یکون لنناس علی اللہ حجتم حجتم بعد الرسول وَقَانَ اللَّهُ عَزِزًا حَكِيمًا یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لئے ان رسولوں کے بات اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لئے باقی نہ رہے اللہ زبردستہ بڑی حکمت والا تو یہ بتایا کہ بھی ان سارے رسولوں کے ذریعہ اوبجیکٹف تھا بشارت دینا بشارت کیا تھی کہ آپ یہ 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 ایمان لائیں یہ نیکی کریں یہ ایتھک سچے کریں تو آپ پہ اسی دنیا میں عجر ملنا اور خبردار یہ ہو رہی ہوتی تھی کہ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ جوتے پڑھنے یا آپ کی سزا ہونے تو رسول اللہ ہی بتاتے ہوتے تھے اچھا یہ تو یہاں تک تو نبوت کا ہی معاملہ تھا لیکن پھر پرکٹیکلی ایسا معاملہ کر دیا جاتا تھا کہ جنہوں نے نیکیاں کی ان کو اسی دنیا میں عجر ملتا تھا اور جو بری عرکت کریں تو ان کو پھر صدا بھی اگر تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ماننے والے کم تھے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کے ذریعے ان بکر لیتے تھے جو صدا دے اس قوم کو اور جب دیکھا کہ بڑی تعداد میں ایمان لائچکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے صدا دیتے رہے اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہی چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی چلا کہ بڑی امت ایمان لائچکی تھی تو انہوں نے پھر مختلف یعنی عرب میں تو اسپیشل ہی انہوں نے بقائدہ شرک کو بلکل ختم کر دی پھر اس کے بعد دنیا کی دو سپر پاورز جیسے آج کل امریکہ اور یورپ ایسے ہی اس زمانے میں روم اور ایران تھی اور دونوں بلکل سرنڈر تیزی سے کرتے چلے گئے حسانی سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بشارت صحابہ کرام کو دی اور خبردار کر دیا ان وہ جو جتنے لیڈرز تھے مشرکین کے اور خود یعنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے وہ دعوت نہیں تھی بلکہ وارننگ تھی یہ خبردار تھی وارننگ تھی ان کی اور یہ وارننگ خاص طور پر سمجھ لیا کہ جو روم کا بادشاہ تھا تو وہ اچھا پڑے لکھا آدمی تھا اس کو سارے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا پتا تھا تو اس نے یہ کیا کہ پوچھا کہ بھی کوئی مکہ کے کوئی رہنے والے آئے میں بندے وہاں پہ یہ اس زمانے میں یہ شام کے علاقے میں تھے وہ تو انہوں نے بتایا ہاں جی آئے میں تو ابو سفیان رضی رطم جو ابھی ایمان نہیں رہے تھے بلکہ ابھی تک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کر رہے تھے انہی کو بلایا پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ محمد یہ کون ہے انہوں نے انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ان کے ایتھکس پوچھے تو ابو سفیان نے بڑے ساف ساف بتائیں کہ جی بلکل بہت ایتھیکل ہی سب سے اچھے اور میں ہی سب سے رشتہ دار قریبی ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت وہ سسر تھے وہ بن گئے تو یہ حالتی لگے پہلے جنگیں کرتے رہے تو تب خود بادشاہ نے کہا کہ بھی اس سے تو یہ کنفام ہے کہ یہ جتنی زمین میرے آتمے ہے نا یہ سب انہی کے پاس چلی جانی ہے تو اب وہ ایمان لے آتا لیکن تب یہ ہوا کہ وہ وہاں کے جو مذہبی لیڈر سے انہوں نے بڑا جناب اعلان بڑا پروپیگنڈا اور وہ کیا تو باچہ بھی چپ کر گیا ماملے کو ورنہ وہ خود اگر وہ ایمان لے آتا تو ماملہ پھر اس کی حکومت رہتے تو یہ ریزلٹ ہو رہا تھا پھر اہلے کتاب کے لیے جرائم اور قرارداد جرم قرارداد جرم ہی ہوتی ہے کہ جب عدالت میں جب ایک فائنل دیسین دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلا مجرم ہے اس کا یہ ہے تو اس کو یہ صدا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ پھر اب ریزلٹ اس پہ آ رہے ہیں لیکن اللہ یشہدو بما انزلا الیکا انزلا بعلمی والملائکتو یشہدو وقفا باللہ شہیدہ یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم ان کے ساتھ نازل کیا اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے تو اللہ تعالی نے یہ گارنٹی دے دی کہ یہ جو اللہ تعالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہو رہا ہے سب اللہ کے ارچاد ہے یہ بات ہے پھر فرمائے ان اللہ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنے جانوں پر ظلم کیا اللہ انہیں بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے اللہ تعالی نے یہ آخرت کا بتا دیا کہ یہ ریزلٹ ہوگا اور پھر اس دنیا میں ان کا یہ آگیا کہ ان پہ وہ سزائی سورہ طوبہ میں پھر آگئی خود اہل کتاب کے لیے کہ جناب ان کو آپ سرنڈر کروا دینے اور یہ سرنڈر ہو گئے سارے سرنڈر ہونے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پھر تو یہ ہوا کہ افغانستان سے لے کے اور پھر سپین تک یہ سارے سارے سرنڈر کرتے گئے ایسا نہیں سے اور پھر انڈر ہی رہے مغلوبیت کی صدا ان کی اس دنیا میں ہوئی اور آخرت میں جاننا ہو جو ایمان نا ہے اور جو مان لیں تو پھر انشاءاللہ ان کا اچھا بھی ہے تو یہ اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا لوگو آپ کے پاس یہ رسول آپ کے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے سو اس پر ایمان لائے اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اگر انکار پر جمع رہیں گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ ہو گئی اس لیے کہ زمین اور راسوانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا وہ ہر ایک کو اس کے عمال کی جزا دے گا مگر اسی وقت جو اس نے تیہ کر رکھا ہے اس لیے کہ اللہ علم و حکمت والا ہے یہ بتا دیا کہ بھی آپ میں سے جو ایمان لے آئے لے کتاب میں سے ان کے لئے پھر حجر ہے یہ بھی بتا دیا تو یہ تیار ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اس چیز کو اس کے بعد ان کی غلطیوں کو بھی بتا دیا اور یہ وہی questions تھے کہ غلو extremism یہ کیا یہ بھی پتہ چل جائے رہا ہے اور یہ ہمارے ہاں بھی بہت ہے یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ وقلمته القاها الى مریم وزروح منه فامن باللہ ورسوله اہل الكتاب اپنے دین میں شدت وسندی نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے ساتھ کوئی بات نہ کرو حقیقت یہ کہ مسیح عیس ابن مریم علیہ السلام اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھا جو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا اور اس کی جانب سے ایک روح تھا جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی سو اللہ اور اس کے رسولوں پر امان لاؤ اور اللہ کو تین خدا یعنی اللہ مسیح اور فرشتہ نہ بناو بعد آجاؤ یہ ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ ہی تنہا معبود ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہوں زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے تو یہ خاص طور پر کرسٹینس کو یہاں پر بتایا گیا کہ جو یہودی تھے تو وہ تو آپ پر ایمان نہیں ملا ہے اور وہ ابھی تک ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں آج تک اور جو کرسٹینس تھے کہ انہوں نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑی ایمان لائے بڑی عقیدت تو یہ لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے ان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد اگلی نسل میں یہ ہوا کہ سینٹ پول وہ ایک مین مذہبی لیڈر بنے تو انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹھ ہے اور پھر انہوں نے تین خدا اس طرح سے بنا دیئے کہ خدا کے تین حصے بن گئے ایک تو اللہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک فرشتہ تیسرا کہ جن کے ذریعے سے یہ پوری پھونک جو ہے وہ آئی تھی اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے اللہ صرف ایک ہی ہے اکیلہ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور وہ پیدا اس طرح سے ہو گئے کہ ہم نے مریم رضی اللہ عنہ کیا یہ القا القا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روح سیدھی ان کے پیٹھ میں بچے لے گئے اللہ نے ایک پونک دی ایک پونک کی طرح ہی ایک شکل آگئی اور تب سے وہ بن گئے تو اس وقت ابھی آپ جب سورہ آل امران پڑھ لیں اور پھر سورہ مریم جو ہے وہ پڑھ لیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کو بڑا تکلیف ہوئی تھی کہ میرے بچہ میں تو کبھی کوئی شادی نہیں کبھی کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو گیا تو اللہ تعالی نے پھر ان کو بتا دیا تھا کہ آپ بے فکر ہیں یہ اللہ تعالی نے یہ معجزہ دگایا تو فرشتے نے بتا دیا ان کو تو تب وہ انہوں نے پھر وہ کر لیا لیکن انہوں نے پھر یہی اتیاطن یہی کیا تھا کہ یرشالم سے دور چلی گئی تھی دوسرے جگہ پہ اور وہاں پھر ایک گاؤں بلکہ کسی کھیت میں بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے ان کے لیے پورے سب کچھ پانی بھی اور کھانا بھی سب رینج ہوا اور وہی سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور پھر جب وہاں سے آپ ان کو لے کے آئی تھی یرشالم میں تو پھر ان پر پروپیگنڈا وہ آ گیا تھا تو اللہ تعالی نے اس کو واضح کر دیا تھا کہ خود ابھی پیدا ہوئے بچے نے پوری گفتگو ہواں کر لی تھی اور پورا ان کو بتا دیا تھا کہ اصل یہ سینیریو ہے تو تب بھی جو واقعی مان لے آئے تو ان کو تو سمجھ آ گئی اور جن کو نہیں آئی تو انہوں نے پھر اس پر پروپیگنڈا کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں اس لئے کرسچنز میں اور یہودیوں میں بڑی لڑائی جھگڑا رہا ہے اب آکے تھوڑا سا ریلیٹیو بہتر ہے لیکن کیتھولک کرسچنز میں بڑی دشمنی ابھی تک ہے یہودیوں سے لیکن جو پروٹیسٹنٹ ہیں ایک جو دوسرا فرقہ ان کا ان کا ذرا ان سے معاملہ ذرا نورمل رہا ہے تو یہ ایک فرق ہے بس اب غنوز سے اللہ تعالی نے روکا ہے کہ ایکسٹریمیزم نہیں کہ کسی کو تم خدا کا بیٹا بنا لو انفورچنٹلی دیکھیں ہمارے ہاں بھی بہت کچھ کر لیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں میں نہیں کہوں گا آپ خود پڑھ لیں دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے بھی کچھ ایسی صورتی بنا دی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تو نہیں بنایا لیکن خدا جیسا بنا دی ہے آپ خود دیکھ لیں خود پڑھ لیں جو مختلف لوگوں کی بوکس میں اس کے بعد دیکھئے لن یستنکف المسیح ہن یکون عبدلللہ بل الملائکت المقربون ومن یستنکف ان عبادتی ویستقبر وسیح شروہ الیہ جمیع مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی آر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اسے کبھی آر سمجھیں گے اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے آر سمجھتا اور تقبر کرتا ہے تو ان قریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا تو یہ بتا دیا کہ بھی یہ ریزلٹ ہے اب عیسیٰ علیہ السلام تو ہوگا یہ کہ آخرت میں بقاعدہ ان کی اللہ سے گفتگو ہوگی اور وہ پورا بتائیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو تب کرسچنز کو بھی کلیر ہو جائے گا تو ابھی آجائیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں سب کچھ بتا دیا ہے اور خود آپ کے پوپ جو ہیں وہ مان چکے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو چاہیں اس پہ ہی آپ جو ہے اس چیز کو پڑھ لیں دیکھ لیں تو وہی رسلٹ ہے اس کے بعد پھر اہل ایمان کو بتایا پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے چمل کیا وہ ان کو پورا جرمی لے گا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ ہی عطا فرمائے اور جن لوگوں نے اس کی عبادت کو آر سمجھا اور تقبر کیا انہیں وہ دردناک سزا دے گا اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لئے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں تو کوئی بھی کسی بھی مذہب کے ہو چاہے یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں سب میں اللہ تعالی نے یہ ریزلٹ بتا دیا ہے کہ جنہوں نے واقعی مان لیا ہے اچھے عمل کیا ان کو سب کو پورا جرمی لیا اور جنہوں نے عبادت کو چھوڑ دیا اور تقبر کیا تو پھر ان کے لئے زیادہ صدا یہ بتا دیا اور تقبر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالی کے رسول پر ایمان نہ لانا تو یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو یہ تقبر کی ایک شکل ہے تو یہ ہوئی ہے اور اس طرح ہمارے ابھی مسلمانوں میں بھی دیکھئے کہ بہت سارے مذہبی لیڈرز جو ہیں ان میں آپ کو ایسا تقبر فیل ہوگا کہ انہی کے مرید آ کہ ان کے پاؤں چومیں گے اور ان کے آگے جھگ جھگ کے جناب بیٹھیں گے اور ان کے اس طرح سے چل رہے ہوں گے تو وہ اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ امپریس ہو جائیں ان سے اور وہ لوگ ان کے اور مرید بن جائیں تو بس مقصد یہ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہ اہل کرتے ہیں اہل کتاب کے اہل ایمان کا پھر نتیجہ یہ مزید بتایا لوگو آپ کے رب کی حجت آپ کے پاس آگئی ہے اور ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے اور یہ روشنی یہ قرآن مجید ہے کہ اتنا کلیر ہے اتنا واضح ہے کہ ہر ایک سمجھ سکتے ہیں اس لئے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا انہیں وان قریب اپنی رحمت اور اپنی انایتوں کے سائے میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا کہ جس واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں واقعی مخلص ہیں جن میں کوئی تاثب نہیں ہے نہ کوئی مذہبی تاثب ہے نہ کوئی فرقے کی کوئی تاثب ہے نہ پارٹی کا تو وہ اللہ طرح انہیں ہدایت دے دیتا ہے اور وہ پھر سیدھے رستے میں پہنچ جاتے ہیں مضبوطی کے ساتھ بس اللہ کی قرآن کو پکڑ لیں تو بس پھر کوئی فرقہ ورستی ختم ہو جائے گی الحمدللہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقیں سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو بس پڑ لیں ان کو پتا چل جائے گا کہ کہاں غلطی ہے اور کہاں ہم ٹھیک موقع ہیں اس کے بعد ایک آخری سوال ہے اس آخری آیت میں یہ وراثت سے متعلق ایک question تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے بہت ڈیٹیل سے بتا دی آپ پڑھ چکے ہیں جو آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک نے بہت تفصیل سے آپ ان آیات میں پڑھ چکے ہیں تو اسی میں ایک question تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ بیان کیا اللہ تعالیٰ یہ appreciate کرتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے تو اس کے جواب دیتے ہیں یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فلکلالہ ان امرون حلقال لئیسا لہو ولدن ولہو اخت فلہا نصف ما ترک وہو برس ہا ان لم يقل لها ولد فان کانا تس کانا کانا تس نتین فلہم السلوثان مما ترک فان کانوا اخوة اخوة رجالا ونساء فلد فلد ذکر نسلو حضل ان سیعین جو بجن اللہ لکوم ان تضلو واللہ بکل شہین علی نوا آپ سے یہ فتوہ پوچھتے ہیں آپ سے question کرتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ آپ کو کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اب یہ کلالہ کیا چیز دیکھتے ہیں پہلے دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی تو اس کے لیے ترکے کا آدھا اس ہے یعنی یہ اصل میں کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے بالکل قریب رشتے ہیں ہی نہیں یعنی وہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہوں یعنی مثلا اپنے بچے اور اپنے پیرنٹس یہی سب سے قریب ہے تو اگر وہی پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں یعنی بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر اس کیس میں کیا کرنا ہے تو اللہ نے بتایا کہ اگر بے اولاد ہیں تو ایک بہن ہے تو ان کے لیے ترکے کا ترکہ ہے کہ جتنی پروپرٹی وہ صاحب جو فوت ہوئے ان کی ہیں تو ان کا آدھ حصہ ان کی بہن کا ہو ہے اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے یعنی اگر ایک خاتون بے اولاد اور والدین بھی نہیں اور فوت ہو جائے تو اس کا بھائی جتنے بھائی ہوں گے ان کو ان کے پوری پروپرٹی مل جائے ہوئے اور اس کے دو بہنیں تھی باقی اپنے پیرنٹس اور بچے کچھ نہیں ہے تو پھر دو تہای کا مطلب ہے سکس سکس پوائنٹ سک 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 سی سی پرس یہ ان کا یعنی ان کا ہف ہف کر کے دونوں بہنوں کو مل رہے اور یہ بھی ہے کہ باقی بچے گا اس کا آپ کو بعد میں ارز کرتا ہوں پھر اس کے بعد چوتھا ہے کہ اگر کوئی بھائی بہنے ہو تو مرد کا حصہ دو خواتین کے برابر ہے یعنی اگر ان صاحب کے بھائی بہنے ہیں تو ٹھیک ہے کہ جس طرح سے اپنے بیٹے اور بیٹی کو جس جناب اگر صرف بہن ہے یا دو بہن ہیں تو جو بچے کا اس کا کیا کریں اس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ وراثت کے لئے ایک یہ کچھ وسیعت کر دیں کہ جناب آپ اس رقم کو فلان جگہ پر کر لیں یا فلان شخص کو دے دے یا فلان کسی انسٹیٹیوٹ کو دے دے جس لوگوں کے خدمت ہو سکتے ہیں یہ آپ کے لئے آپ کے لئے چھوڑ دی گئی تو یہ اصل میں حکم اس طرح سے تو جب آپ یہاں پہ دیکھئے کہ یہ ہم نے پورا کمپلیٹ کر لی سورة سورة نساء میں ایک نظر شادی وراثت بدکاری سے کیسے سزا دی جائے توبہ کیسے کی جائے فیملی سے متعلق قانون میں نکاح کے خاص احکام آتا ہے پھر معاش قتل اور زیادتی سے کیسے گورنمنٹ نے کیسے معاملات کو روکنا ہے فیملی کا ادارہ ہے تو اس کو کیسے چلانا ہے عبادت کے کچھ کام آتا ہے اور حکومتی فیصلے کے حصول کیسے ہونے چاہیے کہ میرٹ اور بلکل انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے یہ حکم دیا گیا پھر ہمیں یہ بھی وراثت کی مزید وضاحت کی گئی صحابہ اکرام کو اور ہم لوگوں کے لیے بھی جہاد کا حکم تب ہے کہ جہاں آتا ہے کہ وہ جہاد کرے اور وہ جب اعلان کریں تو ہم لوگوں پہ بھی لازم ہوتا ہے کہ ہم بھی چلے جائیں اور جا کے اس جہاد پہ شامل ہو تو یہ سارے ہمارے لئے احکامات ہیں اور پھر اہلے کتاب اور منافقین پہ بہت تفصیل سے دسکشن کی ان کی غلطیاں بھی بتا دی تب آپ کے ذہن میں جتنے کوسٹن رہ گئے وہ آپ کر لیجئے بلا تکلیف میں انتظار کروں گا آپ کے کوسٹن کو کیونکہ کوسٹن آئے تو پھر علم بھی زیادہ آتا جزا کر اللہ خیر محسن جزا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سورت المائدہ ہم شروع کریں جزا کر 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 کر